بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام رسول آج ہم نے یہ سوال پڑھنا ہے قرآن کریم کی کسی ایک عید کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں تو یہ ہمارا سوال ہے جی ختم نبوت ٹھیک ہے ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے عبدی صحیفہ حدیت لے کر تشریف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف راوی سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اتمام کہتے ہیں کہ تمام ہو گیا مکمل ہو گیا اور اختتام کو بھی پہنچا ارشاد ہوا یہ قرآنی ایت ارشاد ربانی ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینہ المائد آیت نمبر تین آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنے نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اس کو بطور دین کے پسند کر لیا اس پوری عید کو تکمیل دین والی عید بھی کہتے ہیں اس عید سے دین کمپلیٹ ہو گیا مکمل ہو گئے دین مکمل نعمت مکمل اسلام پر رضا علیہ کا واضح ظہار اسے پتہ چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان جو ہے وہ فرما رہے ہیں آپ کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی جب کام مکمل ہوگے کیوں آئے گا کوئی اس لئے کہ احکام الہی مکمل ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اس نے کہا تھا ایک عید تو آپ یہ لکھ دیں تو آپ اس کی تصریح کر دیں یعنی شہر اس کی تصریح آریس ساری واضح ظہر اب اسوہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تابت مشعل یا راہ بنانا یعنی کہ جب تک دنیا رہے گی اس میں ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہی کار اس پر عمل ہو سکتا ہے پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے یہ انسانت کے لئے بھی شرف ہے کہ اب اس سے دائمی ہدایت کا اہل گردانہ گئی یعنی کہ اب ہمارے سب کے لعزت کی بات ہے کہ انسان ہی جو ہے وہ ہدایت پر رہے گا اس کو مرکز آشنا کر دیا گئی یعنی کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اکرام علیہ السلام علاقوں قبیلوں یا خاص قوموں کی طرح حبوس ہوئے تھے اس لئے مختلف معاشرے تشکیل پا رہے تھے اب آف سلم کی آمد سے بینل قوامر کا تصور برا ایک مرکز ایک اسوہ ایک صحیفہ نے نسل انسانیت کو بہت اتاشنا کر دیا قرآن علیہ وسلم میں رشاد اب یہ دوسری اعتاق آ رہی ہے قولیاء ایوہا ناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ العرام 158 پرمادی دیئے لگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کا رسول بن کر آیا ہوں ٹھیک ہو گیا مطلب ہمارا پر ہمارے ہر ایک کے لئے پہلے جو انبی تھے تھے وہ کہتے تھے یا ایوہا نبی یا قومی اے میری قومی یا بن اسرائیل تو ہمارے پر کہنے نہیں یا ایوہا ناس اے انسان ایک اور رہتے ہیں محمد سلم تم مردوں میں سے تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں آپ سلم تو اللہ تعالی کے رسول اور آنبیاء کے خاتم ہیں اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی اب پریشان نظری ختم ہوئی اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا اب سب کو اللہ تعالی پر یہ مال لانا ہے اور اس سمان کو محبت کا جہرتہ کرنا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت اور اعتباس سے احکاملے کا پابن بننا ہے اسی میں دنیا کی بلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نہیں جاتا ہے یہاں تک یہ پہنچنے مرکج ہے سوال آپ کے پاس آئے گا یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں تک آئے گا اس لئے کہا تھا ایک عید ہم یہاں پر تین اعتیاد کر رہے ہیں جی الیومہ والی قلیہ یحناس والی ماکان محمد والی یہ زیادہ اچھ ہو جائے گا یہ جو دو پیرے ہیں یہ والا پیرہ یہ والا پیرہ یہ تشریح پیرے ہیں مفہوم والے پیرے ہیں ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے اچھا سی اس کی پیزنٹیشن بنانی ہے اپنے پاس نوٹس میں ہیں اور اگر کوئی سوال تو آپ نے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ